نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتہ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہانیل کمار اس وقت میں پہنچا ہوں جلہ سامبہ کے رامنگر پنچائت میں جے پنچائت سامبہ بلاک کے انترگت آتی ہے اور یہاں پر تمام لوگ اکاتریت ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے گروں کی اور کوئی بھی سڑک نہیں ہے حالانکہ جو آپ پیشے کا دریشے دیکھ رہے ہیں جے سڑکو ویواغ کی جمین ہے اور جہاں پر سڑکو ویواغ دوارہ کئی پروجیکٹ لگانے جو نئے ادیوگی کائیاں بن رہی ہیں وہ جہاں پر لگائے جائیں گی لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے انہیں راستہ دیا جائے لیکن ہم انہی لوگوں سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار جہاں پر آئے اکتریت ہوئے ہیں کیا مانگ ہیں ان کی سر پہنچ ساتھ بتائیں کہ جہاں پر لوگ اکتریت ہوئے ہیں کیا مانگ ہیں دیکھیں میں سر پنچ بینوت کمار پنچائی ترہ کمٹالی سے ہوں اور ہمارے لوگوں نے کافی ادھر گھر بنائے ہوئے ہیں اور جو انڈسٹری ایریا لگ رہا ہے ہمیں ان سے کوئی طراز نہیں ہے کہ یہ نہیں لگائیں یہ انڈسٹری بغیرہ لگا سکتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی اگری کرچر لینڈ ہے پیچھے کنیوں کے مکان بنے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی بھی راستہ جو ہے نہیں ہے ایسے ہی پھلا حال پہلے ٹیمپریلی راستہ تھا کہ وہاں سے آ جائیں گے یہاں سے آ جائیں گے ابھی جو ایک روزمنٹ انڈسٹری کی دوارہ لگانے کی تیاری کی جاری ہے اس کی ویسے کسی بھی گاؤں والوں کو یہ راستے کی صوبدہ نہیں ہے ہماری ریکویسٹ ہے ڈی سی میڈم سے کہ ان لوگوں کو راستہ جو ہے دس پھوٹ بیس پھوٹ پچیس پھوٹ ایک شرکوں کی اور سے دلائے جائے کہ ان لوگوں کو آنے والے دنوں میں کوئی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے نہیں تو ایسے آئے دن روز یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کبھی آج اس فیکٹری والے سے جگڑا کرتے ہیں کبھی دوسری والے سے جگڑا کرتے ہیں تو ان کو راستے کا آج ایک ہی یہ ایریہ بچا ہوا تھا آج یہ انڈسٹری والے جس کو لاٹ ہوئی ہوگی وہ اپنی یہ ایک روزمنٹ کر رہا تھا تو ان لوگوں نے پھر بیواد اٹھایا ہے اور ہم نے بھی ان سے بات کی ہے کہ یہ جو ایریہ ہے ان کا پیچھے ان کو راستہ ملنا چاہیے کافی جمین جو پیچھے ہماری ہے کم سے کم تین چار ایکر جمین جو ہماری پیچھے ہے اس کو بالکل بھی راستہ نہیں ہے اگر آگے انڈسٹری لگ جائے گی لوگوں کے مکان ہیں گھر ہیں یہ لوگ کیسے آئیں گے ہماری ڈی سی میڈم سے اور ایڈمی سیشن سے جہیر گویسٹ ہے کہ ان کو راستے کی وستہ بھال کی جائے میں بات ایک اور کروں گا پہلے جو ان کو ان لوگوں نے جو کی ہوئی ہے دیکھو پنچائید رامنگر کے انڈر پڑتا ہے جو میرے کچھ گھر ہے رکھ مٹالی کی جن کی زمینی در ہے لیکن کچھ میرے کو ایسے ابھی تک پتا ہے کہ کوئی تصیلدار کے صاحب انہوں نے ڈیپوریشن لیا تھا اور کوئی اپلیکیشن میں دی ہوئی ہے کہ ہمیں راستے کا کوئی بندوبست کیا جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ادرخواست بھی میرے صاحب ان کے پاس ہی پڑی ہوئی ہے میں نے ابھی ہی یہ دیکھی ہے اور تصیلدار صاحب نے مارک بھی کی ہوئی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو راستے کی جو بھوستہ ہے وہ بھال کی جائے میرے صاحب کچھ اور بھی لوگوں سے بھی جانے کا پریاد کرتے ہیں کہ سر بتائیں کہ آپ سبھی لوگ جہاں پر ایک اتری تمہیں ہیں کیا مانگ ہے آپ کی مانگ ہے ہماری کے جو جی ہماری جتنے بھی جمین نے تھی راکھ مٹالی کالی بڑی کرنڈی اور مندی راگی یہ ساری گورنمنٹ نے جبردستی ہمارے سے جمین سینلی ہے اور ہمارے جتنے جی چاروں گاؤں سٹول کاسٹ ہیں سارے بے رجگار ہو گئے ہیں اور ان کو کہیں رہنے کے لیے دوارہ جی چھٹکوں پر رہنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں اور ان لوگوں نے اتنے تنے بڑے ادھر پروجیٹر لگا لیے اور ہمیں ابھی راستے کے لیے جو ہمارے گانے ہیں ان کے لیے راستہ بھی نہیں چھوڑا ہے اور یہ اس کے لیے ہم آج سے دس سال پہلے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جب ڈی سی مبارک سہی تھے اس کے بعد سیدل نندہ کے پاس گئے جتنا ڈی سی ابھی تک آئے ہیں ہمیں سوی کے پاس گئے ہیں اور میرے پاس بکیدہ ریٹن میں درگاستے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں ایک طرف نالا بنا دیا ہے دوسری طرف ہمارا روڈ بند کر دیا ہمیں راستہ چاہیے ادھر ہمارے پیچھے سو سے زیادہ گار ہے جن کی جمین ہے وہ جتائی کیسے کریں گے جیتے مارسہ ستھانی ہیں کچھ اور بھی لوگوں سے بھی جانے کا پریاض کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گروں کی اور جانے والا راستہ بھی کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ شڑکو بھی باغنے جس آدمی کو جمین لوٹ کی ہے وہ جہاں پر آ کر اپنی جمین پر قبضہ کر رہا تھا لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کی لوٹ کی یہ جمین ہے جس آدمی کی ہے اب پرشاشن ہی اس بات کو تیع کرے گا کہ ان لوگوں کو راستہ کہاں سے دینا ہے کچھ اور بھی لوگوں سے بھی جاننے کا ہم پریاض کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ کتری دوئے ہیں کیا مانگا ہماری مانگ یہ ہی ہے کہ ہمیں پہلے بھی کئی بار ان کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں راستے کی ضرورت ہے جب بھی کوئی کام لگتا ہے کام روکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو راستہ دے دیں گے جو بھی آتا ہے میں کوئی نہیں دیتا ہے موارک سنگھ بھی رہے ڈی سی صاحب شیطر نندہ بھی تھے اور بھی جتنے بھی سب ہی سے بات کی بکشی صاحب بھی نے میرے ساتھ یہ دیوار لگائی تھی میں نے روکا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کام کرنے دو میں آپ کو راستہ دے دوں گا راستہ آپ کو ملے گا اب اس کے پاس جاتے سردازی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ ہم سے اس بات نہیں کرتا اور بینہ سے ہم سے بیعت کرتے ہیں ہم نے یہی مانگ کی ہے کہ دیوستان ہے پیر بابی کی جگہ ہے ناگ دیوٹی کی جگہ ہے سب ہی لوگ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں اور سو سے زیادہ گھارہ ہے جو بنا ہوا ہے ان کے پاس گھائیں ہیں بچنے جو سام کو سب ہی جا کے چارہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہم نے اسے رکسٹ کی اور انہیں نے ہمارے پاس ہمارے پاس باتیمیچ کی باتیمیچ کی کرنے بعد پولیس ہمارے پر بھیج دیا ہم نے انس کے رکسٹ کی پر چلو دو دن کا ٹام دیا انہیں نے دو در کا ٹائم بھیج دیا ہم نے سرمانساز پر بات کی سب ہی جے گاؤں والے کٹھے ہوئے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہی رکسٹر کا ہمیں راستہ دیئے اس طرح پہ جنہوں نے نالا بنا دیا ہے ہم یہی کہتے ہیں سب ہی سب ہی جو پاپر پھول لوگ ہیں ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دیجئے ہمارے کوئی آپ سے کوئی جگنا نہیں ہم فیکٹری بڑا سے نہیں جگڑے گے کسی سے نہیں جگڑے گے جن بھی کسانوں کی جمینہ کتنے پریبار ہوں گے جن کی جمینہیں کم سکم سو سے جادہ ہے جو رو جاتے ہیں رو جاتے ہیں ادھر سے ہی چارہ لیتے ہیں ہمیں راستہ چاہیے چاہیے ہمیں راستہ چاہیے ہم نے ان سے دو دن کی راستہ کی یہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے اُلٹا ہمارے پورس کا استعمال کیا ہماری یہی راستہ ہے جیسے ہمارے ساتھ جہاں کے ستھانیے لوگ ان کا کہنا ہے کہ انہیں راستہ دیا جائے ہمارے پورس کا انہیں راستہ موسیقی